ماننے سواپتی مہدے آپ نے مجھے راجستان کاراگر ویدھیک دو جار تئیس سر بولنے کا اثر دیا میں آپ کا بہت بہت دنیوار کرتا ہوں ماننے سواپتی مہدے میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کاراگر کا یہ ویدھیک اب چونکہ چناؤں کے اندر سمیں بھی کم بچا اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی منصہ بھی کوئی زیادہ ٹھیک نہیں رکھتی کیونکہ پچھلے ساڑھے چار سالوں میں سرکار کے جو کام کاس تھے یہ کاراگر کے اوپر آپ کو جو پریاس کرنا تھا وہ ساڑھے چار سال میں نہیں کر کے آپ بچے ہوئے تین چار مہینوں میں کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کس پرکار سے اس ویدھیک کو پاس کرائیں گے اس کا ایمپلیمنٹنس کیسے ہوگا اس پر بھی ہمیں بہت چنتہ ہے مانی سباپتی مہدے میں سمجھتا ہوں کہ کاراگار کے اندر آج بھی بہت کوئی صدار کرنے کیا ہو شکتا ہے ان صداروں کو لے کر ہی آج آپ یہ بھی لے کر آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کاراگار کے اندر جیلر اور انی جو اسٹاپ ہوتا ہے بہت لمبے سمیت تک ایک ہی استان پر ایک ہی جیل میں رہتے ہیں اس کا دوس پرنام یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر اپراد یہ ان کی سانٹ کٹ ہونے کے کارن چاہیے وہ سرکار راجعہ کے اندر کسی بھی دل کی ہو نشطی دروپ سے ان کی نشطہ پر سوال اٹھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اپراد کا گراف ہے وہ جیل کے بار تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس پرکار کا باتاند بننے سے جیل کے اندر بھی اپرادی کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے کہیں کہیں مڈر ہو جاتا ہے ہتیاں ہو جاتی ہے اور ایسی انیک پرشتی تھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں سناک پچھلے ساڑھے چار سالوں میں راجعہ ستھان کی جیلوں کے اندر مادک پدارتوں کی برامت کی ہوئی ہے یہ تذکری یہ سپلہ آخر کو کرتا کوئنے اور ساتھ میں جیل توڑ کر بھی بہت خکار اپرادی ہوتے ہیں وہ بھی جیل توڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور جیلر اور انہیں ستھاب جن کا انکس اس کے اوپر نہیں دیتا ہے ملی بگت کے کارن آئی دن حق بار کے اندر ہمیں اس پرکار کا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے معنی سوابتی مہدیں انڈی بیس کے معاملے میں جتنے بھی ملجیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کہین کے سانٹ کارٹ ہونے کے کارن جیل پرساسن اور سرکار کی ملی بگت کے کارن سرکار کو نیچہ دیکھنا پڑتا ہے راجعہ ستھان کی آٹھ کروڑ جنتہ کو اس پرکار کے دوسر پرنام اسے نیچہ دیکھنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جیل کے اندر چاہیے جیلر ہو چاہیے سٹاف ہو ان کو الگ الگ ایک نشی سماودی ہونی چاہیے اس سماودی کے بعد ان کو کہین کے ٹرانسفر ہو جائے تاکہ اپرادی کے ساتھ ان کے سانٹ کارٹ نہیں ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اپرادی ہیں جو سنگین اپراد کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی لگاتار الگ الگ سمیہ پر الگ الگ اس ستان اوپر ٹرانسفر کر دیے جانے چاہیے ایک ہی سمیہ پر اگر یہ اپرادی ایک ہی جیل میں رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھٹباجی بھی ہوتی ہے کہین کے شڑینتر بھی ہوتا ہے اس کے قارن جیل ویوستان کو بھی دوسر پرنام پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں مانی سبابتی مہدے جو جیلر ہو جو جس جلے کے ہیں جس جلے سے آتے ہیں اس جلے کے الگ جلے میں اگر ان کا پدستہ پن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی فائدہ جیل پربندن میں اور اس کو سویدہیں وکشت کرنے میں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں مانی سبابتی مہدے یہ جو کارکار کے سمند میں آج کل جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں نہ ٹویلیٹ کی سویدہ ہے نہ پینے کے پانی کی سویدہ ہے تو اس پر بھی دھیان دینے کی آؤ سکتا ہے اور ویسے ہم لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیل پربندن کے بارے میں اور کارکار کے بارے میں سرکار کو اچھ طریقے سے سوچنا چاہیے تاکہ جو گمبیر اپراد کے علاوہ جو سامنی سے اپراد کے اندر جیل میں جو اپرادی رہتے ہیں ان کا جیون اس طرح کیسے ہم لوگ اوپر اٹھا سکے ان کے جیون میں واپس سے سکاراتمک طریقے سے بدلاؤں کیسے لاسکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جیون کی مکھی ادھارہ میں آ کر اور پھر سے اپراد کی درستی پر اپراد کے جو یہ کرتے ہیں اس کے اندر نہیں جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار ان سب سے چرچہ کر کے اس ودہ کو جنمت جاننے کے لئے چھ ماہ کے لئے پرچت کرنے کے لئے سرکار ساگرہ کرتا ہوں کہ اس کو جنمت جاننے کے پرچت کیا جائے اور اس کے بعد میں پونے جب جنمت آجائے اس کے بعد میں کچھ سنسدروں کے ساتھ اس کو واپس لے کے آجائے دھنیوار سری راملال شرما